آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام پر مکہ کے لوگوں نے مل جلکر کے حملہ کیا پروگرام بنایا اسلام کو ختم کر دو نبوت کو ختم کر دو اللہ کے پیغام کو مٹا دو اپنے سرک کا پھیلاؤ کرو بتوں کو چڑھاؤ خدا کو گھٹاؤ آپ لوگوں کی کھوپری میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکہ والے سرکار مدینہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے جو کالی کملی والا گالییں کھا کر دعائیں دے جو عورت روزانہ سر پہ کورا کبار لے کر ملیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے اور ایک دن نہ پڑے تو نبی گھر جا کے پوچھے آج کورا کیوں نہیں پھینکا تیرا کیا حال ہے اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عقیدہ ایسی چیز ہے یقین ایسی چیز ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام نے میں قسم کھاتا ہوں اس پر وردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے سب کی جان ہے کہ انبیاء کرام نے گرد نے کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے خدا ایک وہ واحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ساتھ جی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں مکہ والوں نے پروگرام بنایا نبوت کی تحریک کو ختم کرو اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو چنانچہ بڑے بڑے سربراہانِ عرب بہت بڑے بڑے سمجھدار قرآش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے ہزاروں کے سوار تھے تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرہ ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے برمزان دل مبارک کا مہینہ ستاروہ روزہ ستاروہ رمزان تھا آج کا دن تھا کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیا ناس ہو جائے گا بڑا گھرک ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے ان کا ذہن بھی صحیح ہم بھی تسلیم کرتے ہیں خود اپنا بڑا گھرک کر رہے ہیں کسی کا کیا بھی گاڑ رہے ہیں بارال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا لوگوں مکہ والوں نے چڑھائی کر دی کفار چڑھ کر آگئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے کیا پرگرام ہے غریب مسلمان نادار مسلمان بینوہ مسلمان بے کس بے بیچارے غریب معاجر مسلمان لٹ کر آنے والے مسلمان انسار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے مکہ والوں نے چڑھائی کر دی امام الانبیاء محبوبی کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے اپنے آپ کو پیش کرو آج ہم لوگ تو پھوک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں خرچ کچھ نہ ہو تکلیف کچھ نہ ہو جنت یوں ہی مل جائے بڑی عجیبات کہی مجزوم نے اسی کو کہتا واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گدر دنیا ہے بستی نہیں ہونس کر کچھ جائے مستی نہیں اکل کر کے چلو یہاں تو بڑے بڑے آئے جب جانے لگے تو ننگے گئے تخت و تاج کے مالک تھے دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا بڑے بڑے ملکوں کی سربراہانے مملکت دنیا سے گئے باز باز چار تکبیر نماز جنادہ نہ ملی کبر کا گھڑا نہ ملا ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں ڈرتے ہی نہیں تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں وہ تو ڈرہیں کیوں وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑ بڑ کرو جو چاہو کرو جنت تمہاری ہے تمہارے باپ دادا گئے میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمن غلط ہے تمہاری نمازیں غلط ہیں تمہارے حج غلط ہیں ہمارا تمام طرح اپنا معاملہ غلط ہے اس لیے کہ جب عقیدہ سہی نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے نبی کا آخر زمہ پیغمبر کا نوکر تم کہاں چاہوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیکھ چاہوڑوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دڑام سے گر جاؤ گے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے سامان بھی حضور کا ڈاچی بھی حضور کی سامان ڈاچی کے اوپر اوٹنے کے اوپر لادرہ ہے دسمان کا تیر آیا سینے میں لگا ختم ہو گیا قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے سور مچا دیا جنتی 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 شہید ہو گیا شہید ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا پھلار انہی آرام آلا ترہا او لوگوں میں محمد ورکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دو زخم ہے مرز گئے صحابہ کانپ گئے صحابہ زمین نکل گئے صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے انشاءت فرمایا مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا چادر اٹھا لی ہوگی آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدل پہ وہ کمبلی وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے یہ صحابہ اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا کہا نہیں لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے آپ لے لیں یہ واپس فرمایا میں نہیں لیتا یہ جہاں نم کے انگارے ہیں توجہ کرو معاملات کی طرف کسی کا مال نہ کھاؤ کسی کو ناجائد نقصال نہ پہنچاؤ صحابہ اکرام کو اعلان کر دیا گیا آؤں میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں مرد آ گئے تھی کتنی بڑی تعداد کچھ مریض ہیں کچھ بوڑے ہیں کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مائی ہے خوش نصیب مائی مقدروں والی مائی کوٹھیوں والی مائی تو بے سمار ہو سکتی ہیں بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں پیسےوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں افسروں کی بیغمات بھی ہو سکتی ہیں افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن خنسہ کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روک کہاں ہے تم نے نماز میں شکر کرنا ہے روزوں میں فریب کرنا ہے زکاة تو دینی دینی نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے نبے فیصد عورتیں تراویہ نہیں پڑتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہیں عید کے جوڑے تم پہ فرض ہیں تراویہ مردوں پہ فرض ہیں جوتوں کے لئے ابھی سے تفان مچا رکھ ہے سارے پاکستان میں تراویہ تیرا باپ پڑے گا خرم نہیں آتی مرنے سے ڈر نہیں لگتا انہوں کو کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویہ تمہیں معاف ہیں کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑو کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے ہر کس رگڑا رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ خرمائے چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لین میں لگے ہوں گے اپنا اپنا نام اعمال اپنی اپنی مسل اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے جناب سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی صحابیہ کلمہ پڑھنے والی مغرب کی نماز پڑھی صبح بدر میں جانا ہے نماز کے بعد امی ہشکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خنسہ بیوہ ہے خامند ہے کوئی نہیں بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہیں نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی فرمانے لگے بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں ہم نے بڑی نیک مائی کھما کا دودھ پیا ہے اممہ روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہمارے حلق سے لکمہ ہرگز نہیں جائے گا جو تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں سیدہ خنسہ کے نام سے بچوں نے اسرار کیا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم کھانا کھاؤ ان نے کہا نہیں نہیں بتانا پڑے گا امی جانب بات کیا ہے کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا جنگ کا جہاد کا لاکرہ میں لڑائی کا اب تمہارا ہے نہیں میں عورت ذات ہوں تم چھوٹی یتیم بچے ہو میدان میں لوگ جائیں گے کسی کا بھائی جائے گا کسی کا خامد جائے گا کسی کا بیٹا جائے گا کوئی مال دے کر آئے گی میرا گھر محروم رہے گا میرا حصہ کوئی ہی نہیں میں عورت ذات ہوں تمہیں یتیم بچے ہو باپ تمہارا ہے نہیں جائے کون کیا حصہ ڈالوں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ماد اور ماؤز رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں دونوں کھڑے ہو گئے کہنے لگی امی جان ہم بیدا کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے ہم میدان میں جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنڈہ لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو ہمارے حوصلے کو دیکھو سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئی اپنے بچوں کے لئے دعائیں کی اپنے بچوں کے لئے دعائیں کی اپنے بچوں کے دین پر اللہ کی توہید پر اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنے پونجی قربان کرنے آئی ہوں آپ ان کو قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں یہ تو بچے ابھی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو میری بڑے ارمان ہے میری بڑے پرگرام ہے میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخرت میں کوئی سلاتہ فرمائے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے تو وہ دوسرا بھی ایڑییں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں قربان ہونے کے لیے خنسہ کے بیٹے کس طرح تیار ہے اور جہداد کے لیے نہیں مکان کے لیے نہیں دکان کے لیے نہیں اپنے ناک کے لیے نہیں قوم کے لیے نہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی توہید کے لیے بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسہ کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آشرا مبشرہ میں سے ہیں ان کو فرمایا دائے بائے رکنا ان بچوں کو ان کا خیال کرنا ہے اللہ اللہ خنسہ تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں میدان لگا ادھر ہزاروں سوار ہیں ہزاروں سواریاں ہیں بڑا مال ہے بڑا لشکر ہے بڑا انتظام ہے بڑا آسلہ ہے بڑا ریشن ہے بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے ہیں ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهِ بڑا سامان بڑا لشکر بڑا انتظام بڑا رشن بڑا ہتھیار بڑے ادھر تین سو تیرا برگر ادھر ادھر کچھ تیری دا اوروں کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو بہت کم لوگ ہیں ایسے رات دن اولاد کا فکر ہے رات دن اپنی سان کا فکر ہے رات دن اپنی آن کا فکر ہے اپنی یہ عزت کی لگی ہوئی ہے کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے دو گھوڑے چھے زیرے زیرے ہوتی تھی کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے اندازہ لگاؤ ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب اور ایک طرف آمنہ کا درہ یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا میدانِ بدر میں اور یوں جھولی پھیلا دی اللہ اللہ امام الانبیاء نے ایک لاکھ چوبیس ادار نبیوں کے سردار نے رسولوں کے سردار نے خدا کے محبوب نے ساری کائنات کے سردار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی مانگا ہے اپنے مولا سے دعا مانگی لائی اوہ میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا میری پونجی تیرے سامنے ہے میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے میرا لشکر تیرے سامنے ہے میری قوة تیرے سامنے ہے اوہ میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لہوا کوئی نہیں جناب ابو بکر صدیق سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جولی بھر گئی آنسوں سے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں میں لے آیا جو میرے پلے تھا آگے تو جانے تیرا کام جانے پیغمبر نے خدا سے مانگا پریشانیوں میں خدا سے مانگا جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا مدد خدا سے مانگی امداد خدا سے مانگی نسرت اور یانت خدا سے مانگی سجدے میں ہے دعا مانگ رہے یا رو رہے اور گھوڑے ہیں دو اور زیرے ہیں چھے اور تلوارے ہیں ٹٹی بھٹی آٹھ اور ادھر ہزاروں سواری ہزاروں تلوار ہزاروں تیر انداز گھوڑے بڑا سامان ہے سامان پہ ناد نہیں کرنا چاہیے پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایک منٹ میں جواب دے جاتا ہے یہ تو ایک سکینٹ میں دوسرے کا بن جاتا ہے یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے ابھی چیری جیم میں کل میری جیم میں پرسو اس کے گھر میں پرسو اس کے گھر میں یہ تو چکر کھاتا پھر یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ادھر میدان میں سفیں کلی ہو گئی دناب عبد الرمال ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دائیں بائیں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے دونوں بچے کھڑے تھے ایک طرح مہاد ہے ایک طرح مہاؤز ہے میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج ہنسلیں نکالنے کا وقت ملتا آج میں اپنے ارمان نکالتا آج میں اپنی حسرتیں نکالتا مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا ادھر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح بچھا کر کے بیٹھ گئی وضو کر کے مسلح بچھا کر بیٹھ گئی کبھی عورتیں مسلح پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی اب سوفے سیٹھ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی ٹیلی ویجن کی بیماری پتہ نہیں کیا کیا بیماری آگئی اللہ پاک ہر لانت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت پرمائے رمضان کا مہینہ ہے دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویجن کی لانت سے ویسی آر کی لانت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے یہ فنکاری نہیں یہ لانت ہے اور اس کی لانت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے جب بہن کی آگرو اترتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لانت کیسی چیز ہے عبد الرمانی بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے ماد اور ماؤز وہ کہنے لگے وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچانی نہیں خود ہمیں پہچان نہیں خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی منافق کی مشرق کی پہچانی نہیں ادھر سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا خنسہ آج کیا بات ہے مسلح بچھا کر جھولی پھلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے کہنے لگے انتظار کر رہی ہوں مسلح پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں کم میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے تیرے بچے شہید ہو گئے اللہ کی توئید پہ شہید ہو گئے نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے اللہ کی قرآن پہ شہید ہو گئے کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر آدھا کروں او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا خنسہ تجھے کیا ملے گا تیرے بچے شہید ہو جائیں گے آئے اس کی نظر کہاں ہے اس کی سوچ کہاں ہے اس کا تدبر دیکھو اس کا غور دیکھو خنسہ کی سمجھ پر قربان جاؤں اس کے شعور پہ قربان جاؤں اس کی عقل پہ قربان جاؤں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے بہنوں عورتوں مجھے تانہ میڑا نہ کرو میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دروار میں جاؤں سیدنا مہاد اور مہاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں دونوں بچے میڈان میں کھڑے ہیں عبد الرمان ابن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا انہوں نے اس زمانے میں اٹم بم تو تھانی سفے ہوتی تھی جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گوڑے پہ سوار تھا ابو جہل وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا شرکس گھوڑا حضرت عبد الرمان ابن عوف صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بطی جو ابو جہل وہ ہے وہ سامنے شرکس گوڑے پہ سوائے اور عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بٹانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور دھوڑی سے دیر آنکھیں ملائیں نہ زبان ہیلی نہ لبوں نے حرکت کی نہ ہاتھ ہیلے نہ اشارے ہوئے نہ کنائے ہوئے اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام تے کر لیا آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام تے کر لیا خانسہ کے بیٹوں نے ہمارے یہ آنکھوں میں پروگرام آدھا تے ہوں گے بدماشی کے حرام خوری کے زنا کے اور خانسہ تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام تے کر لیا شہادت کا جنت کا دشمن کو ختم کرنے کا نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا عبد الرمان بن ععب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا چھوٹ پڑے عبد الرمان بن ععب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی اچالک میں نے دیکھا میرا دائیں بھی حصہ خالی میرا بائیں حصہ بھی خالی ادھر والا بچہ بھی نہیں ادھر والا بچہ بھی نہیں تلوار ان کے پاس نہیں اچانک وہ کس طرح دھوڑ گئے بجلی کی طرح کہاں چلے گئے میری نظر پڑی میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی گسیٹ کر زمین پہ گرا لیا ہمارے بچے آئیں گے چگلی کریں گے چچی یوں کہہ رہی تھی مامی یوں کہہ رہی تھی خالہ یوں کہہ رہی تھی جیسی روح ویسے ہی فرشتے جیسے آپ پہ ایسے ہماری اولاد جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے عبد الرمانی بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں مہران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے اور ایک اور بات یہ کہتے ہوئے دھوڑے دونوں کہنے لگے قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیا دیتا ہے وہ محبوب بباری کو یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہمارے آقا کو ستاتا ہے ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے گالیاں بگتا ہے تم لے کے کیا جاؤگے تمہارے پاس سامان نہیں ہے تمہارے پاس ریسن نہیں ہے تمہارے پاس اسلہ نہیں ہے تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے تم کیا چیز لے کر کے جاؤگے وہاں پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو دوسرے کافروں کو کہتے ہیں سادی سی کالی کملی والے پر ہمارا سامان یہ ہے ہمارے ہتھیار یہ ہے ہمارا اسلہ یہ ہے ہمارا ریشن یہ ہے ہم تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ خربان کرنا چاہتے ہیں دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا اور ادھر اندازہ لگاؤ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی جال کی درخت کی چھڑی دے دی اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا جس کو اسانہ کر دیا وہ مر گیا خدا کہتا ہے لوگوں ازتقول للمؤمنی کئی کئی ہزار فرشتے آگئے فرشتوں کی جماعت آگئی انداز آگئی خدا کی نسرت آگئی خدا کی یعنت آگئی نوری فرشتے آگئے ادھر کفر ہے ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آگئے مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے امیہ بن خلف سامنے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی لمبا واقعہ ہے اس وقت موقع نہیں مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی حجرت سے پہلے امیہ پہنے گوڑے کو پانی پلا رہا تھا حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا گوڑے کی پیچ پہ تھپکی دے کے کہے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں اس پہ چڑھ کے نوزب اللہ تجھے قتل کروں گا بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا ہائے ہائے کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ رونے لگا گھر جا کے بیٹھ گیا بیوی بھی رونے لگ گئی محلہ سارا آ گیا وہ کیا ہو گیا اب وہ امیہ ابن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی ان نے کہا لہ نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں روز بلال کو مارتے ہیں روز سوہل کو مارتے ہیں روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا ہم نے پرائی بن عاصب کا کمر کا چمڑا جلا دیا ہم نے ابو فقیحہ کی پسلیاں توڑ دی وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے پر مکہ والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی اب جہاں زخمی پڑے تھے وہ امیہ پڑا ہے اس طرح آباد ہوگی جیسے گدہ ہینکتا ہے تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافر آکین لگے وہ شرم کر شرم کر کمینے لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں ہاتھ کٹے پڑے ہیں وہ چپچا پڑے ہیں تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے خون میں نہیں نکلا تو گدے کی طرح چیخ رہے کیا بات کہی کافر نے آئے آئے سارے کہو سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ خدا خدا ہے بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں تمہاری کھوپری میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی جب امیہ کو تان نہ دیا نہ بڑے بڑے کافروں نے اے تیری چھوڑ میں جا رکھا کمینے خون نے نکلا اتنی سی خراش ہے گردن میں سڑی کی لوگوں کو تلوانے لگی پڑی ہیں وہ کہنے لگا مکہ کے سرداروں میری بات سنا کسی کو بلال نے مارا کسی کو عثمان نے مارا کسی کو ابو بکر نے مارا کسی کو فاروق نے مارا کسی کو تلہا نے مارا کسی کو تبہر نے مارا کسی کو مہاد اور مہاد نے مارا اوہ مکہ والا مجھے نبی نے مارا ہے مجھے نبی نے مارا ہے اور اگلی بات بتاؤں گا ایک مرتبہ اور کو سبحان اللہ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے مجھے تمہیں کیا پتہ ہے تم کیا جانو نبی اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا تمہیں رہ گئی اوٹ پہ سوار ہو کر دوڑنے لگا بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے یہاں گلے پہ پہ رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا ہم تو زرہ سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے یہ بلال ابشیر رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دھکتے ہوئے کولے شولے سین کے اوپر پتھر کی چچان ہے جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان بار لٹکی ہوئی تھی اتنے مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے پوری دنیا میں مسلمان ظلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا خدا کے قرآن کو چھوڑا اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے بھوک سے مریں گے پیاس سے مریں گے ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے نہ جانے کیا حالات ہوگے سن سیتالیس کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی فوج روک لے گی گڑھ بڑھ ہونے ہی نہیں دے گی سن سیتالیس میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی فوج پر کوئی آسمان سے گولہ تو نہیں برساتا دیکھا کیا حضر بنا ہے وہ آج بھی وہی خدا ہے آج بھی وہی خدا ہے نہ فرائض کو تباہ کرو نہ نمازوں کو ٹھکراؤ نہ روزوں کو دھکا دو نہ قرآن سے بغابت کرو فیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی امیہ نے اونٹ پے سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا میں نکل جاؤں گا ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال جب وہ دھرام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا ہو دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا اللہ اللہ پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے نیچے مقدر کی بات ہے نا جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزا آتا ہے اس بات میں بھی اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نے جھکائی شاہ خلارہ بیوال آجم حضرت مولانا سید حسینہ میں سامدنی رحمت اللہ علی جیسے بدرگوں نے رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑا روزے رکھے کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاق تمنا ہری ہری ہے شاق تمنا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگے دبی تو ہے بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردل وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدہ مگر جھکی تو نہیں آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوگا بڑے بڑے لوگوں تمہارے سامنے آئے ہوں گے کوئی امریکہ کا چمچہ کوئی روس کا چمچہ کوئی چینہ کا چمچہ کوئی یورپ کا چمچہ کوئی کسی کا کرچہ کوئی کسی کا نمائندہ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں بے سک تم ملوں کے مالک ہو بے سک تم کارخانوں کے مالک ہو پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے ہمیں ناز ہے اس بات پر عوض آئی قرآن میں فرمایا تم میرے بن جاؤ پھر آئے فرستے پھر پانچ ہزار فرستوں کی جماعت آئی بدر میں پانچ ہزار ابو جہل مرا اب خنسہ کے بچوں نے گشیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا مگر سر کاٹنے کا سلیکہ نہیں کبھی کچھتا دیکھا ہی نہیں نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑے بیٹھے ہیں سبحان اللہ دلیری کیسی ہو اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وجو کے دودھ نہیں پلایا اس کے اولاد کیسے ہو اور جو ماں فلم دیکھتی ہے جو ماں چوبیس گھنٹے تیلیویجن پہ پڑی رہتی ہے جو ماں وی سی آر دیکھتی ہے پھر انشاءاللہ اولاد بھی دس نمریا کیسے نہ بنے گی اور قرآن سے دور ہو جاؤ کسی کا کیا بگاڑ ہوگے سارے تکلیف اٹھاؤ گے اس لئے خدا کا قرآن کتب پانچ ہزار فرشتے آگئے ابو جہل مرا امیہ بن خلف مرا اتبا کا سرکتا اتبا کا سرکتا بڑے بڑے لیڈر مرے بڑے بڑے سردار مرے اور ستر کافروں کو حضرات صحابہ اکرام قید کر کے مدینے میں لے آئے میدان سے واپس آئے تو ستر جنگی قیدی ساتھ لائے اندازہ لگاؤ جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے تین سو تیرہ گئے تھے ستر قیدی لے آئے اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہانم میں پھینک کے آئے مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لائے گیا شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے اب بتاؤ ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں کہاں سے دولت آئی کہاں سے کھانے کا انتظام آیا اللہ غنی ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا بات سن تو امیر آدمی ہے میں غریب ہوں کھانا ایک آدمی کا ہے تو کھانا کھالے میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں اس نے چبا لی ہے اور اس نے ہے دین کا دشمن ہے اسلام اور قرآن کا دشمن پکڑ کر میدان سے لایا گیا مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا جب چوتھا دن ہوا اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا تجھے تین دن ہو گئے پتے کھاتے آج میری باری ہے پتے کھانے کی ان نے کہا نہیں تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا تجھے پتے کھانے کی لات مارتے ہیں آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں جہاں تک ممک اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے ورنہ توبہ 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 اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑہ لگا دوں بندے کی خسلت ایسی ہے دیکھ نہیں رہے کیا آشر بنا ہوا ہے زمیداروں کو دیکھو تاجروں کو دیکھو سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں چونکہ پاکستان کے ملازم ہے یہ تو ساری عبداللوں کی جماعت ہے بھائی سارے اولیاء کرام ہیں یہ جو سرکار کا ملازم بن گیا جنت کا ساڑھ پی ٹکٹ مل گیا اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑا اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے مٹانے آئے قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ ہمیں کھانا کھلاو ادھر ایک واقعہ اور ہوا اینی دینوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا اس کے یہاں کھانا مختصر تھا اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تو ٹھیک کرنے کے باننے چراغ بجا دیو میں یوں خالی موہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا نبی کا مہمان کھانا کھالے گا ادھر قرآن آ گیا قرآن آ گیا میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا کہنا خود بھوکے رہتے ہیں نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں مسلمانوں کا عال تو یہ ہے دیکھا برف کم ہو رہی ہے پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے پیسے بڑھا دیئے جا جا تجھے پتہ نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے آگے پیچھے اگر ایک روپے کے چار نیمبو بکھتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا ایک کر دیا تو انہیں تو کمائی شروع کر دی خدا نہیں دیکھ رہا تجھے کیا پتہ ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی تجھے کیا پتہ ہے